اگر پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دعا کے حوالے سے کچھ حدایات ارشاد فرمائی ہیں کچھ دعا کے عداب ہیں فرمایا اُدعو ربکم تذروعا و خفیہ اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور خفیہ دعا کے دو عداب یہاں پر بلکہ چار عداب ہیں دعا کے جو یہاں پر ان دعایتوں کے ان عسائیت کے اندر بیان ہوئے نمبر ایک دعا کرو پکارو اپنے رب کو تذرعا عاجزی کے ساتھ و خفیہ اور خفیہ خفیہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہو سکے انسان آہستہ آواز سے دعا کرے یہ زیادہ بہتر ہوتی ہے آہستہ آواز سے دعا کرنا اونچی آواز سے بھی کر سکتا ہے اور خاص طور پر اگر کوئی کسی کو تعلیم دینے کے لیے دعا سکھانے کے لیے اونچی آواز سے کرے جس طرح کہ عام طور پر کی جاتی ہے آئمہ کی طرف سے یا حضر نبی نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو دعا سکھانے کے لیے اونچی آواز سے دعا بھی کیا کرتے ہیں تاکہ میرے ان دعاوں کو لوگ سنیں صحابہ اکرام اور پھر اس کو یاد کر کے وہ بھی اس طرح دعائیں کریں تعلیم کے لیے اونچی آواز سے دعا کی جا سکتی ہے ورنہ بہتر یہ ہے کہ دعا کو آہستہ آواز سے کیا جائیں دعا کا ایک قطب یہ ہے کہ تذرعاً آجزی کے ساتھ وہ خفیہ اور خوشیدہ اور نمبر تین وَدْلُوهُ خَوْفًا خوف ہو انسان کے دل میں جب انسان اللہ سے دعا مانگ رہا ہو خوف ہو اللہ کی خشیت ہو وَتَمَعًا اور امید بھی ہو خوف اور امید یہ دولوں چیزیں ہونی چاہیے انسان کو بلکل اتنا خوفزدہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان بائیوس ہو جائے اور اتنی امیدیں بھی نہیں لگانی چاہیے کہ انسان بے خوف ہو جائے دونوں چیزوں کے اندر بیلس ہونا چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالی کا اتنا خوف ہے فرماتے تھے کہ اگر قیامت والے دن یہ اعلان ہو جائے قیامت والے دن اللہ تعالی یہ اعلان کر دے کہ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے ایک آدمی صرف جنمی ہے سارے جنت میں جائیں گے ایک آدمی جنمی ہے تو وہ کہتے تھے مجھے بڑا خوف ہے کہ شاید وہ میں ہی نہ ہوں اتنا مجھے خوف ہے اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا تو کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ شاید میں ہی ہوں یعنی انسان کو امید بھی ہونی چاہیے خوف بھی ہونا چاہیے ان دولوں کی درمیان بیلس ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی جب دعا کرے اللہ سے اس کے اندر آجسی ہو خوف اور امید کے ساتھ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نیک لوگوں کے محسنین نیکی کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے دور نہیں ہوتی قریب ہوتی ہے جو نیک نیکوگار لوگ ہوتے ہیں نیک عمال کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے